بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ شاہ جی کیا مولا حسین نے شکر پڑھا تھا ہم شکر نہیں پڑھتے جی جی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں لیکن تب جب کوئی لاتری نکل آتی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں لیکن تب جب قرآن دازی میں کوئی موٹر سینگل نکل آتی ہم بھی شکر پڑھتے ہیں تب جب بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہو کہ بیٹے ہم بھی شکر پڑھتے ہیں کیوں نہیں پڑھتے اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے مہمان کہے جی میں نے کھانا بھی کھانا ہے میں نے لوٹی بھی کھانی ہے میں نے چائے بھی پینی ہے میں نے بوتل بھی پینی ہے ہائے پھر تو ہم مارے گئے پھر تو ہم لوٹے گئے اگر مہمان کہے دی میں سب کچھ قرضے کھا گئے ہوں پھر شکر اللہ یہ ہمارے شکر کی حالت ایک فقیر تھا اللہ والا تھا اس کے دل کا آپریشن ہوا دس دن تک ہسپیٹل میں پڑھ رہا دس دن کے بعد ڈکٹر صاحب نے پانچ لاکھ روپیہ بل بھیج دیا کتنا بابا جی نے جیسے ہی پانچ لاکھ کا بل دیکھا تو زارو کتار رونے لگ تڑپنے لگ گئے ڈکٹر صاحب دوڑ کر بہرے بابا جی خیر تو اے اتنا زارو کتار کیوں رو رہے ہیں کس نے کہا جی بابا جی نے پانچ لاکھ کا بل دیکھا ہے تو زارو کتار رو رہے ہیں ڈکٹر صاحب نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ زیادہ غریب ہیں کوئی بات نہیں آپ روئے مت تھوڑا بل کم کر دیتے تھوڑا بل کم کر دیتے یہ سن کر فقیر بولا اللہ والا بولا بابا بولا ڈکٹر صاحب یہ تو پانچ لاکھ ہیں اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے میں تو دس لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں الحمدللہ اللہ کا دیئے سب کچھ ہے اوہ بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر جب آپ دس لاکھ دینے کی حمد رکھتے ہیں پھر پانچ لاکھ کا بل دیکھ کر زارو کتار کیوں رو رہے ہیں جوانو خدا کے لئے اس بابا جی کے رونے کی وجہ دل کے کھانوں سے سنیے گا جب ڈکٹر نے کہا بابا جی جب آپ ہیں بھی امیر پھر پانچ لاکھ کا بل دیکھ کر زارو کتار کیوں رو رہے ہیں زارو کتار کیوں ترپ رہے ہیں یہ سن کر فقیر رو کر کہنے لگا چیخ کر کہنے لگا تڑپ کر کہنے لگا دکٹر صاحب پانچ لاکھ کا بل دیکھ کر زارو کتار رو اس لیے رہا ہوں تڑپ اس لیے رہا ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہا ہوں کہ تُو نے دس دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے بل پانچ لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے دس دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے بل پانچ لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تُو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکا بیٹے شکر کا دامن کبھی نہ چھونا دوسرا صبر کا دامن کبھی نہ چھونا تیسرا نماز کا دامن کبھی نہ چھونا چوتھا قرآن کا دامن کبھی نہ چھونا حضرت سیدنا علیج المرتضی شیر خدا نے کہاو میرے کریم رب علی کو پیدا کرنے والے علی کو علیج المرتضی شیر خدا بنانے والے علی کو سون محمد کے قدموں پر بٹھانے والے میرے کریم رب میں تیری عبادت تیری جنت کی لالت کے لیے نہیں کرتا اور نہ ہی تو جہنم کے خوف سے کرتا ہوں مالک میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تُو لائک ہی عبادت کے سبحان اللہ میں تو تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تُو لائک ہی بندگی ایک شخص سیدنا علیج المرتضی شیر خدا کے پاس آیا کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے بالے میں کچھ نیا سنا ہے کہا جی تُو نے کیا سنا ہے اس نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ تُو اللہ سے باتیں کرتا ہے اللہ تیرے سے باتیں کرتا ہے تُو اللہ سے باتیں کرتا ہے اللہ عبادت نے فرمایا میاں تُو نے ٹھیک سنا اس نے کہا جی وہ کیسے کہا میاں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں پڑھنے لگ جاتا ہوں